موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے پاک نام سے جو نہائیت مہربان اور رحم کرنے والا ہے میرے رب کی دی گئی نعمتوں کا رحمتوں کا برکتوں کا ہر لمحہ ہر گھڑی شکر ادا کر کے زندگی گزارنی چھے السلام علیکم خواتین و حضرات ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں الحمدللہ پاکستان تیلویجن نیٹورک لاہور سنٹر سے براہ راست ویکنڈ اٹھ ہوم کی لائف پروگرامنگ ہماری ٹیم ہمارے معزز مہمانو اور سندس جمیل کے ساتھ اور جب ہم اپنے رب کی نعمتوں کی شکر ادا کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس زندگی میں سب سے بڑی نعمت بالخصوص اگر انفرادی سطح پہ دیکھی جائے تو وہ یہ صحت ہے اگر انسان کی صحت اچھی ہوگی تب ہی آپ زندگی کی نعمتوں کو باقی اور خوشیوں کو اپنوں کے ساتھ چیرش کر سکیں گے انجوئے کر سکیں گے اچھے طریقے سے منا سکیں گے ہمارے ہاں بدقسمتی یہ ہے کہ ہم صحت کو بہت سور گرانٹڈ لے لیتے ہیں لیکن آپ کبھی ہسپٹل کا چکر لگائیں یا کبھی اتفاق ہوتا ہے خدا نہ خاصتہ کسی کی طبیعت خراب ہو جائے کسی اپنے کی طبیعت خراب ہو جائے اور آپ تیمار داری کے لیے جب ہسپتال کا چکر لگاتے ہیں تو یقین جانے جب آپ فٹ پارٹ پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو بے بسی کے عالم میں پریشانی کے عالم میں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے کہ ان کا جو عزیز ہے ان کے جو اپنے جلد صحت یاب ہو جائیں تب آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اچھی صحت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنی بڑی نعمت ہے کوئی شوق سے ہسپٹل نہیں جاتا کوئی شوق سے ہسپٹل کے فٹ پارٹ پہ نہیں بیٹھتا جب آپ تکلیف میں مفتلا ہوتے ہیں کرب میں مفتلا ہوتے ہیں تو اب آپ کو اپنے حال کا پتہ ہی نہیں ہوتا تب آپ کو صرف یہ پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے رب کو رضا کی رضا حاصل کرنے کے لئے اس سے دعا کرنی التجا کرنی ہے کہ اچھی صحت اپنوں کو دے آج پوری دنیا میں ورلڈ ہارٹ ٹے منایا جا رہا ہے اور دل کے جو امراض ہیں ایک وقت ایسا تھا کہ ہم اپنے بچپن میں سنتے تھے کہ جو ایک سرٹن ایج ہوتی ہے اس عمر کے بعد جا کے بڑے بزرگوں کو دل کی بیماریاں ہوتی ہیں اور یہ جو دل کے امراض ہیں ان میں صرف بڑے بزرگی ایک خاص عمر میں جا کے وہ مبتلا ہوتے ہیں لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بالخصوص یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ دل کے امراض میں نوجوان بچے چھوٹے بچے اور ہر ایج گروپ کے خواتین یا مرد حضرات مبتلا ہو رہے ہیں یہ بڑی علامنگ بات ہے یہ بڑی کنسرن والی بات ہے اس میں لائف سٹائل کا بڑا ایک عمل دخل ہے ہماری سوچ کا ہماری پرائیورٹیز کا ہم صحت کا کس طریقے سے خیال رکھ رہے ہیں ہماری روٹین کیا ہے آج بھی آپ اپنے بڑے بزرگوں کو دیکھتے ہیں تو صبح پانچ بجے چھ بجے وہ ووک کے لیے نکلتے ہیں پرائیورٹائز زندگی کو کیا ہے جو مجھے لگتا ہے ہم لوگوں میں کہیں نہ کہیں سوالے سے کمی ہے لیکن آج اس سوالے سے جاننے کے لیے کہ ورلڈ ہارڈ ڈے کا تھیم کیا ہے کس طریقے سے اوائرنیس اس حوالے سے پھیلانی ہے اسکلر سرجری کے کینگ ایڈویڈ میڈیکل یونیورسٹی اور میو ہاسپٹل آہور ان کو وکم کریں گے اسلام علیکم اسلام علیکم شکریہ پی ٹی وی تھانکیو سو میک ڈاک ساب hope you're doing well تھانکیو اچھا جی ڈاک ساب میوزک تھوڑی دیر کے لیے بند بیشہ کر دیجئے گا ڈاک ساب ناو and then correct me فائنگ رونگ ہم اپنے بچپن سے دیکھتے آئے کہ جو ہارٹ کی پرابلمز ہیں وہ بالخصوص ایک سرٹن ایج میں جا کے بڑے بزرگوں کو ہوا کرتی تھی جب آپ ریٹائرمنٹ کے قریب ہوں ساٹھ سال کی ایج میں لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں یا نوجوہ نسل میں بھی بالخصوص ہارٹ کی بہت پرابلمز آنا شروع ہو گئی جو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ جاننا کہ ہارٹ ڈیزیز کی امپورٹنس اور اس کی وجوہات کیا ہیں خاص طرح پہ ینگ پاپولیشن میں جو ہارٹ ڈیزیز ہے وہ لیڈنگ کاؤز اوڈی دیتھ ہے پوری دنیا میں یعنی سب سے بڑی جو امباد کی شرح ہے وہ ہارٹ ڈیزیز کی وجہ سے ہے سالانہ دنیا میں دو کروڑ ایسے لوگ ہیں جو دل کی بیماری سے ہی پات پاتے ہیں اور یہ نمبر ٹیٹی ٹو پرسن آف دی ٹوٹل پاپولیشن بنتا ہے ایک نیشنل ہرڈ سروے ہوا تھا پاکستان میں اس میں یہ بات ایویڈنٹ ہوئی تھی کہ ہر گھنٹے پاکستان میں چھتالیس لوگ ایسے ہیں جو دل کی بیماری سے مرتے ہیں آپ دیکھا جائے تو یہ نمبرز بہت بڑے نمبرز ہیں اور بڑے ہولناک نمبر ہیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے اس دسکشن کی وہ یہ ہے کہ ایٹی پرسنٹ جو اسی پرسنٹ جو امباد یہ والی امباد اس کے ہم نمبرز کی بات کر رہے ہیں یہ پریونٹیبل ہیں پراپر ٹریٹ کرتے سے پراپر ٹائم لی اس کو ڈیگنوز کرنے سے اس کو منیج کرنے سے تو اس کے لیے ہمارے لیے بڑے امپورٹنٹ ہے کہ ہماری اویرنس کہ ہمیں پتاؤ کہ دل کی بیماری کیا وجوہات ہیں کیا ایسی وجوہات ہیں جس کی بیماری یہ ہوتی ہے کچھ ایسے فیکٹر ہوتے ہیں موڈیفائیڈ اور نون موڈیفائیڈ فیکٹر ہوتے ہیں نون موڈیفائیڈ فیکٹر وہ ہوتے ہیں جو وجوہات جس کو آپ بدل نہیں سکتے ٹھیک ہے یہ تین قسم کی ہوتی ہیں ایک میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جینیٹک کہ آپ کے والدین میں سے کسی کو ساٹھ سال کی عمر سے پہلے دل کی بیماری ہوئی ہے تو یہ آپ آپ کو دل کی بیماری کے ریس پیکٹر بہت زیادہ ہیں ٹھیک ٹھیک ہے آپ اس کو بدل نہیں سکتے ٹھیک ہے تو اگر آپ کے والدین میں سے کسی کو بیماری ہے تو آپ کو جو نون موڈیفائیڈ فیکٹرز ہیں ان پر ورک اپ کرنا جس کی ڈسکیشن میں ابھی بعد میں کرنے والا ہوں ٹھیک ہے جو دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ مرد حضرات کو اور خواتین سے زیادہ دل کی بیماری ہوتی ہے ایسا ہی ہے اس فیکٹر کو بھی آپ چاہیئی نہیں کر سکتے ٹھیک ہے خواتین میں یہ تکلیف ساٹھ کے بعد آتی ہے لیکن کیونکہ پاکستان میں شگر کی شرعہ اتنی بڑھ گئی ہے کہ خواتین میں بھی پچھن سال کی ایج میں یہ دل کی تکلیف آنے لگی ہے تو یہ جو فیکٹرز ہیں تین نون موڈیفائیڈ اس کو اب نہیں بدل سکتے لیکن اگر آپ میں یہ فیکٹر اور یہ وجوہات موجود ہیں یہ رس پیکٹر ہیں دن آپ موڈیفائیڈ فیکٹر کی طرف جائیں گے سب سے پہلے اس میں بلڈ پرشیر آتا ہے انفورچنٹلی پاکستان میں سترہ سے اکیس پرسنٹ پاپولیشن ہے جن کو بلڈ پرشیر ہے اور یہ ایڈلٹ پاپولیشن کی بات کر رہے ہیں اور یہ ہیوج نمبر بنتے ہیں پاکستان میں ہر تین میں سے ایک بندے کو بلڈ پرشیر ہے اور ہمارے ہاں ایک کونسپٹ ہے آپ کو ڈائٹ سے منیج کرنا ہے آپ کو واک سے منیج کرنا ہے آپ کو دوائیوں سے منیج کرنا ہے ہم نے بلڈ پیشیر کو منیج کرنا ہے دوسری بار جو سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے لیے وہ ہے شوگر ہماری دنیا میں دس پرسنٹ پاپولیشن ایسی ہے جس کو شوگر ہے لیکن پاکستان میں یہ نمبر پندرہ فیسرڈ ہے ہم یقین مانیں کہ چوبیس کروڑ کی پاپولیشن میں سے تین کروڑ لوگ ان کو شوگر ہو چکی ہے ہو چکی ہے اور دو پہنے کو تو پتا بھی نہیں ہوگا کہ ان کو شوگر اور وہ اپنی لائف سٹائل میں کوئی موڈیفیکیشن بھی نہیں لارے بجائے فرمایا آپ جو اب یہ ایک بہت بڑی میں آپ کو خوفناک بہت بتا رہا ہوں کہ یہ جو اگلے دس پندرہ سال میں یہ جو پندرہ فیصد کا نمبر ہے یہ تین سو فیصد بڑھنے والا ہے پاکستان کی جو ساؤت ایش ان کنٹری ہیں جو ہماری یہ ریجن کیوں ڈاکر صاحب اور یہی سب سے بڑی وجوہات ہے ہمارا لائف سٹائل جس میں سٹریس ہے ہماری ڈائیٹ ہے جس میں ہماری ان ایکٹیوٹی ہے کیونکہ شگر دو قسم سے دل کو افیکٹ کرتا ہے ایک ڈائیٹ کرتا ہے مثلا آپ دل کی شریعانوں کو تانگ کرتا ہے اور بیمار کرتا ہے دوسرا ان ڈائیٹ لی وہ آپ کی گردوں کو بھی ڈیمیج کرتا ہے آپ کی ٹاغوں کی بینز کو بھی ڈیمیج میں کہ اگر آپ کی فاسٹنگ میں 130 سے نیچے ہونی چاہیے اور دو گھنٹے کھانے کے بعد 130 سے نیچے ہونی چاہیے یہ کٹ آف ٹائم ٹھیک ہے جو تیسری چیز سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ہمارا ویٹ ہے جو ورلڈ ہرٹ ارگانیزیشن کا لوگو کچھ سے سے پہلے یہ سلوگن تھا ورڈ ہرٹ ڈے کا وہ یہ تھا کہ اپنی کمر پہ نظر رکھیں آپ کہا جاتا ہے کہ اگر مرد حضرات کی ویسٹ چالیس انچ سے زیادہ ہے تو آپ میں ریس ویکٹر زیادہ دل کی بیماری میں ہونے میں خواتین میں چونتی انچ سے زیادہ ہے تو آپ دل کی بیماری ہونے کی چانسز زیادہ ہیں اور اس میں سب سے بڑا element ہے ہمارا کلیسٹرول پروفائل ہم ہماری آگائی سمپ یہ کہ کہ سمپل کلیسٹرول پروفائل کا بلڈ ٹیسٹ کرا لیا جائے بچ ایسا نہیں ہے ہمیں کمپلیٹ لپیٹ پروفائل کرانی ہے سب سے امپورٹن دل کی نظر سے ہے اس کو کہتے ہم ڈی ڈی ڈ لو ڈنسٹی لپیٹ ٹھیک ہے اور اس کی جو ایک ٹارگیٹیٹ جو ریکمینڈیٹ اس کی جو نمبر ہیں وہ ہے فیفٹی ٹو سیون کے دل میں اس کو ہونا چاہیے اور جیسے کہ آپ نے بھی شروع میں کہ جو ماری یانگ پاپولیشن میں یہ جو فیکٹر ہے سب سے بڑا وہ ہے سموکنگ پاکستان میں تیرہ پرسنڈ ایڈل پاپولیشن سموکر ہیں اور جو سب سے بڑا ایک ڈیلیمہ آج کال بنا ہو ہے ایک ترینڈ بنا ہو ہے شیشہ سموکنگ بلکل ایسا ہی ہے اور زیادہ خطر نہ کہ سموکنگ سے شاید ایک ویلن تو ہے ایٹلیس اب میں آپ کو بتاؤ کہ جو شیشہ سموکنگ ہے یہ اس میں ٹار کی اماؤنٹ ٹونٹی پرسنٹ زیادہ ہے نورمل سموکنگ سے کاربون مونکسائیڈ کی زیادہ ہے لیڈ ٹار نکوٹین تو ٹیکنکلی ایک شیشہ بیس پرسنٹ زیادہ ہامفل ہے ایک سموکنگ سموکنگ اچھا چلیں یہ تو ہو گیا اب جو بیچارے نہیں پیتے سموکنگ نہیں کرتے وہ پیسیو سموکنگ کا شکار ہوتے یعنی جو ساتھ والا اس کا دوست ہے مبتلا ہے سموکنگ کی پھر وہ آئیسولیشن میں جا سموکنگ کریں ایک تو کریں ہی نا لیکن اگر آہستہ آہستہ چھوڑ نہیں تو کس طریقے سے پیسیو سموکر کو دور کریں اس سے اگزیکٹلی یورپ یورپین کنٹریز میں سموکنگ لانج سیپریٹ بنا ہو ہے وہاں ڈسکریج جو سموک کرتے تھے تو ہمیں اس کمپنی کو آوائیڈ کرنا اگر ہم ایک ہی لائف میں جیتے ہیں اب پھر وہ ہی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں یہ موڈیفائی فیکٹرز تھے یہ ان لوگوں جن میں آرڈی نون موڈیفائی فیکٹر تھے اگر ان میں یہ چیزیں ہیں تو آپ کو دل کی ایک کونسپٹ ہے کہ آپ نے چیزوں کو مینیج کیسے کرتے ہیں میں ہمیشہ ایک 3D کونسپٹ دماغ میں ڈالا ہوئی ہے 3D ایفیکٹ 3D ایفیکٹ ہوتا کیا ہے 3D ایفیکٹ ہوتا ہے پیلا ڈی ڈائیٹ آپ نے ڈائیٹ سے آپ کو کنٹرول کرنا آپ نے ایک متبصر خزا کھانی ہے ایک کونسپٹ ہے میڈیٹیرین ڈائیٹ میرے علم میں کچھ عرصے پہلے نہیں تا کہ میڈیٹیرین ڈائیٹ ہوتا کیا میڈیٹیرین ڈائیٹ کا یہ کونسپٹ ہے کہ آپ کی پلیٹ میں پورشن سیلید ہونا چاہیے کیا ہماری گزہ میں ایسا ہے ایسا مائیونیز ڈال دیں اور ایک میل سے نہیں پیٹ بھرتا دو تین جب تک میل نہ کھائیں بلکل سائے اچھا ایک تو یہ ہوگی ڈائیٹ کا کہہ رہے ہیں لائیف سچال میں ایکسرسائیز ویڈیرین بہت سارے لوگ جم نہیں بھی جا سکتے رسائی نہیں دور ہے تو پھر ایکسرسائز کرنے کا گھر بیٹھے کہ صحت کے اوپر اس کے پاؤزیٹیو اسرات مورا تب ہوگردائی ایکسرک جو فس ڈی تھا وہ ڈائیٹ تھا اور دوسرا ڈی تھا ڈریل کہ اگر ہفتے میں پانچ دن وک کرنی ہے تو وہ پنتالیس منٹ کی وک ہونے چاہیے اور اگر ہفتے میں ڈیلی وک کرنی ہے تو کم از کم تیس منٹ کی وک ہونے چاہیے چاہل قدمی نہیں ہے وہ ایک پروپر بریس وک ہونے چاہیے جس میں کم از کم دوریشن جو ہم نے بتایا ہے اور ہماری ڈسکیشن میں تیس ڈریل تھا جو ڈی تھا وہ تھا ڈرگز ڈرگز مراد ہے اگر آپ بلیڈ پریشر ہے تو آپ بلیڈ پریشر کی دوائی کھانی ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو آپ نے شوگر کو منٹ کرنے کے لیے کھا اورل دوائی ہے شوگر کی یا انسلین ہے لوگ ہمارے پاکستانی کو پلیشن انسلین سے بھاگتے ہیں لیکن انسلین کا ٹریٹمنٹ ہی رائی ٹریٹمنٹ ہے بلیڈ شوگر جو تیسرا ہے اس کو کلیسٹرول ہے تو ہم نے کلیسٹرول کو منٹ کرنا ہے پروپرلی ڈائیٹ سے میڈیسن سے انٹی سٹیٹن ڈرگ سے یہ تین جو ڈی ہیں 3D افیکٹ میں کہہ رہا ہوں یہ ہمیں ہر بندے نے implement کرنا ہے بلکل صحیح میرے پاس پیشنٹ آکے کہتے ہیں میں دوائیاں کھا رہا ہوں لیکن میرے پاس ابھی میرے مسئلح نہیں ہو تو میں ان کو کہتا ہوں بھائی یہ 3D ہیں یہ 100% ہے ہر ڈی کے 33% مارک ہے اس بات کو سمجھے گا اگر آپ 100% روٹین بہت روٹین کو فالوگرنٹ ہم دوائیاں مس کر جاتے ہیں خیر کچھ نیو شام کو کھا جائیں گے لیکن جب ڈاکٹر نے ڈایا دی آپ کو پرسکرپشن کہ شام کی گولی شام کی وقت خانی دن آپ نے بہت سٹرکلی روٹین کو فالوگرن ہے دوکر بنیادی پریونشن کیا ہے بنیادی پریونشن یہ ہے کہ ہم نے بیماری لگنے سے پہلے اس کو پریونٹ کرنا ہے پروپر ڈائٹ سے اور جب اب بیماری لگ گئی تو پھر ہم نے سکرنٹری پریونشن کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ادوائیات کھا کے اور 3D پیفیکٹ کر کے اس کو بیریج کرنا بلکور خواتینوزاد ایک وقفے کی طرف بڑھتے اس کے بعد ہمارے باقی معزز میمان آپ کے اور ہمارے ساتھ ہوں گے stay tuned جی خواتینوزاد ہم آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں ویکنڈ آٹھ ہوم کی لائف پروگرامنگ پاکستان سیلیویجن نیٹورک لاہور سنٹر سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے فیورٹ ستارے ہمارے معزز میمان ویڈیو ٹیزر پی ٹی وی ہوم کی افیشل فیس بک پیج پیج جتنے بھی میمان نے ان کو کسی تعرف کی اور یہ رسمن جملہ قطن میں استعمال نہیں کری پٹیالہ گھرانی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کے سربراہ اور کلاسیکل موسیقی نے بالخصوص پوری دنیا میں جو اپنا ایک نام اور مقام بنایا ہے اور اس میں پٹیالہ گھرانا اس کی کانٹریبیوشن ہر ایک ایک فرد کی ہر ایک ایک جنریشن کی میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا اور استاد حامد علی خان صاحب تو ہمارے بڑے ہیں اور ان کی ٹائمن کی میں اتنی بڑی فین ہوں کہ مجھے ایسا کبھی ایک زمانے میں لگتا تھا کہ میں بڑی ٹائم کی پابند ہوں لیکن جب میں ان کو دیکھتی ہوں محمد قوی خان صاحب مرہوم سے جب ملاقات ہوئی تھی جتنے ہمارے سینئرز ہیں سمینہ احمد احمد بات تو میں کہتی میں تو کچھ بھی نہیں ہو ان کی ٹائمنگ کے آگے جتنا پنکچوالیٹی کے ساتھ ہی تمام افراد اور اسی لئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک عزت و نام و مقام سے نوازا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں the one and only the legend استاد حمد خان صاحب السلام علیکم سلام علیکم سلام سلام آج بھی اتنی پریکٹس شو سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو نہیں پریکٹس کی ضرورت اتنی نہیں بہت کیا بچول میں لیکن ابھی بھی کرتے بلکل صحیح یہ میں آپ کو بتا دوں شو گو کے کسی کرلوں تو یہ کامیاب انسان کی نشانی اپنے کام پر فوکس کرنا اور کام پر فوکس کرنے کی بات کریں تو ہماری نوجوان نسل کی نمائندگی کرتے وے شیز سویٹ بلکل ٹھیک you look lovely mashallah thank you so much thank you so much آپ کا بہت شکریہ سامنے موجود ہے age is just a number یہ ان کی اجازت سے ان کے تاروف میں جملہ کہنا بہت ضروری ہے ہمارے ہمیشہ سے یہ کی جاتے ہیں کہ مزاک بھی ہو جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتے ہیں اگلے بندے کو بھی ہمارے مرزا صاحب السلام علیکم سلام very kind of you and I'm truly humbled that you you deserve that thank you so much the very charming the very pretty and beautiful Pakistan television network and especially weekend at home we can کوشش رہتی ہے ہم تو کوشش کر سکتے ہیں کا وش جتنا ہو سکے youngsters کو پلاٹ فرم پروائیڈ کیا جائے اتنے talented youngsters ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں اور پوزیٹیو اور اچھا میاری کام کر رہے ہیں ماروخ مرزا is one of those جنہوں نے ایکٹنگ بھی کی ہے جنہوں موڈلنگ بھی کی پی ٹی وی کی پی ٹی وی لاغ سنٹر کی بھی ایک پروجیک کی تمام باتیں ہم جانیں گے سوشل میڈیا پر بھی ان کو اچھا کام کرتے ہو ہم دیکھتے ماروخ مرزا السلام علیکم السلام کیا حال ہے ماروخ میں الحمدل اللہ ٹھیک اللہ شکر دعائیں ماشاءاللہ 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 اچھا جی آپ تمام موزز میمانوں کی خاطر توازوں کرنے کے لئے میں تو گفتگو کی حد تک محدود رس ہوں وہ بڑا اہم ستون ہے ہمارا شیف ماجبین کو ویلکم کرنا بہت ضرور ہے السلام علیکم السلام کیسی ہے سندس اللہ شکر دعائیں ماجبین بینز اور جو سیکنڈ ڈیش ہے وہ چکن ٹینڈرز ہیں یا کرسپی چکن فنگرز ویلکم اور اس کو ایر فرائر میں بھی بنا سکتے ہیں اور تھرڈ ڈرنک ہے وہ اورنج لیمینیٹ ایکسیلنٹ تو پھر ہم ساتھ ساتھ آپ سے ریسیپی پر پوچھیں گے یوں کری آن میں آتے ساتھ بلکل کیونکہ گائک بنتے ہی کھالے بیرے سے کیونکہ طاقت کا کام ہوتا ہے سینے سے زور لگانا ہوتا ہے تو ہم آپ خوراک کا بہت خیال رکھتے ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر آج کل کہتے ہیں کام کھائیں کام کھاتے ہیں خیال بھی کرتے ہیں اپنا کیونکہ میں شعویز کا آدمی ہوں خیال رکھتے ہیں ہم اس بات کرتے ہیں لیکن اچھا کھاتے ہیں جتنے بھی گائے کھاتے ہیں آپ کی فیملی کے گھر کی دابتیں بڑی مشہور ہیں میں اس دن ولی کو بھی کہہ رہی تھی انام کو بھی اتفاق تو نہیں مجھے ہوا لیکن جتنا میں نے سنا ہے بڑا لیوش کھانا بنتا ہے کبھی آپ نے خود بھی کوکنگ کرنے کا موقع کبھی نہیں لیکن آپ ان میں سے ہیں کہ نمک مرچ تھوڑی سی کام ہو جائے تیز ہو جائے وہ جب میں پہلا لکما لگاتا وہ اچھا ہوتا ہے تو کھانا کھا لیتا ہوں نہیں چاہتا ہوں میں اسی وقت کہہ دیتا ہوں اٹھا ہوں میں بھی بلکل صحیح بلکل کھانا کھانا پتا ہے نا کیونکہ جیسے گھانا اور کھانا یہ مکس چیز نام بھی جیسے کھانا اور کھانا اگر دونوں میں مادہ نہیں تو دونوں کچھ نہیں ایسا ہی ایسا ہی اور انزب صاحب میرے خلال میں آپ کی فٹنس کو بھی دیکھتے ہوئے بیلنس ڈائیٹ کھانا تو کھانا چاہیے لیکن اگر بیلنس انداز سے کھایا تو صحیح ہے بات آپ کی بلکل ٹھیک ہے لیکن شاید میری بیگم اس سے اگری نہیں کہہ رہی ہوگی کیونکہ ابھی ہم لوگ پچھلے نا شادی پہ گئے ہوئے تھے تو وہاں پہ گلاب جامن آئے ہوئے تھے اور وہ مجھے بڑے پسند ہے تو وہ ڈبا رکھا ہوا تھا لاؤنج میں تو میں ہر تھوڑ دوبار جا کے کھا رہا تھا تھوڑے دوبار میری کزن کہتی ہے خبردار اب تم نے ایک بھی اور گلاب جامن کھایا تو مطلب میں بھی شرمندہ ہوں اس بات پہ برنا آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے بجائے کہ بڑا ضروری ہے کہ بیلنس ڈائٹو ٹھیک ہے میتھا پسندگی میں پہلے ڈاگ صاحب کی باتیں سن رہا تھا اور میں بہت شرمندہ ہو رہا تھا ان کی باتیں سن کے and i was thinking کہ ڈاگ صاحب کہا تو بڑے اچھی باتیں رہی ہیں پر میں کتنا فالو کر رہا ہوں and i was embarrassed to realize کہ میں وہ بہت اچھی طرح سے فالو نہیں کر رہا ہوں تو کرنا چاہیے اب اچھی بات سنتے ہیں تو بلکل سیکھتے ہیں انسانی سے ترہا سیکھتا ہے اور بیلنس بڑا ضروری ایسا ہی ہے سامیہ آپ کیسے کنٹرول کھانے کے پورشنز کو اور یہ پھر جو کنٹرول ہے یہ ڈسپلین ہے زندگی کے باقی معاملات میں بھی پھر وہ اپلکی بل ہوتا ہے اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں میرا کھانے پہ بلکل بھی کنٹرول نہیں ہے لیکن میرے میں اچھی بات یہ ہے کہ میں پورشنز میں لیتی ہوں کھانا اپنا کھاتی میں سب کچھ میں بار بار کھاتی ہوں بہت کھاتی ہوں لیکن پورشنز میں لے لیتی ہوں تھوڑا سا کھا لیا ایک دو گھنڈے کے بعد پھر کچھ کھا لیا اس لئے مجھے زیادہ فیل نہیں ہوتا زیادہ فیل نہیں ہوتا مارک what about you مجھے تو میتھا پرسند ہے پرسنلی لیکن چونکہ وہ میرا ایک ورکاوٹ کا سکیجول بنا ہوئے تو میں ویڈ کرتیو سنڈے کا کہ اس دن میں نے کھانا ہے اپنا اتنا مطلب craving ہو رہی ہوتی ہے آپ کو تو میں ویڈ کرتیو سارا ویڈ کرتیو سارا ویک ورکاوٹ کر کے اپنا کہ سنڈے آپ چیت دے ہیں تو آج سنڈے تو آج میرا فل آن چیت دے ہیں تو آپ کے لیے کیا کھایا آپ میتھا آپ یہ بھی بتا دیں آپ میں میتھا میں نے میں اپنا چیت دے میں اپنے جو ہے وہ میرا گھر سرگودا میں تو میں وہاں گئی ہوئی تھی وہاں کا سپیشل ڈھوڑا تو بندہ لے ہی آتا پیارے کو دبا کدھر ہے کھانی آتا ہی ہمارا کدھر ہے ڈھوڑا اس کو پتا بھی نہیں تا ادھر آنا ہے بیچاری کو اگلی دفا لے آنا ہے اگلی دفا لے آنا ہے بلکل صحیح اچھے خان صاحب میں آپ سے ضرور یہ بات کرتا ہوں یہ سوال میں کل سوچی تھی میں نے آپ سے اتفاق ایسا کہ یہ سوال آج تک نہیں کیا یا کیا ہوگا اس طریقے سے جب آپ کے تو بڑے بزرگ پٹیالہ گھرانی کا ایک نام لیکن پھر جب آپ نے سنگنگ میں پروفیشنلی قدم رکھا ریڈیو پاکستان سے یا پی ٹی وی لاہور سینٹر سے بالخصوص تو کونسٹ وغیرہ اس زمانے میں بھی بیرون ملک ہوا کرتے تھے تو پہلا کونسٹ آپ کو یاد ہے کتنی خوشی تھی کتنی بیچینی تھی تھی کہ میں نے باہر کے ملک جا کے پروفارم کرنا سیونٹی سکس میں میں نے اسا زمانت ہے جی بڑے 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 استاد فتیالی خان اور ہمجہ زمانت چاروں نے ورلٹوئر کیا تھا اچھا فرس ٹائم فرس ٹائم اور یہ کتنے دنوں کا تھا ورلٹوئر یہ تین مہینے کا تھا تین مہینے کا تو کتنی آپ کو ایکسائٹمنٹ تھی کتنا ایک فکر بھی ہوتی ہے کہ آپ پوری دنیا میں پاکستان کی نمائندگی کرنے کی اب یہ دیکھیں کہ میری پاسپورٹ پہ میری اصل ڈیڑھ لے لکھی ہم بہت چھوٹے تھے تو نا شناکتی کارٹ بن نہیں سکتا تا اوبر چھوٹی تو پاسپورٹ شناکتی کارٹ ہوتا تو وہ بنتا ہے نا پاسپورٹ جیسے بنتا ہے ان کی عمر بڑھا 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 تو مجھے یہ یاد ہے اب وہی چل رہا ہے پاسپورٹ پہ لیکن پاسٹی سیٹھ میں ہم نے لندن میں البرٹ ہال میں شو کیا اچھا وہ بہت بڑھا 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 پہلے پاکستانی تھے جنہوں نے اس ہال میں شو کیا بلکل سائے بہت بڑھا 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 بہت بڑھا 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 بھو پر اس کے بعد امریکہ کنیڈا ڈنمارک نورویج سویڈن میں پتہ نہیں کہا کہا کہاں گئے ہم بلکل صحیح، تو کیسا لگ رہا تھا جب پہلی بار آپ نے پرفارم کیا آپ نے لندن میں لندن میں تو میں بلکہ یہ بھی بتاؤں کہ سب سے پہلے جو میرا گانا میں نے ترے یا سونا وہاں پہ میں نے ٹرائی کیا تھا گا کے اچھا پہلی بار آپ نے یہ سیونٹی سکس کی بات ہے ہاں جی اچھا تو کیا کس طریقے سے رسپونس آدینس کا آپ کو ملا وہ میں نے گایا تو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ٹھیک ہم میں کیا کرتا ہوں کہ کوئی نئی کمپوزیشن کرتا ہوں پہلے میں ایک دفعہ پھینک کے اس کو دیکھتا ہوں کہ لوگوں پہ کتنا اثر ہوگا ٹھیک ہے اثر ہوتا ہے تو اس کو بضبوط کر لیتے ہیں نہیں ہوتا تو پھر اس کو آوائیڈ کر دیتے ہیں بلکل صحیح بھول جاتے ہیں لیکن وہ آپ نے جب پرفارم کیا تو اس کا رسپونس بہت اچھا ہے آپ کہہ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ بلکہ یہ بھی بتا دوں آج میں نے تری یا سونا میں نے انگلینڈ میں اس کو کمپوز کیا تھا ایک منچسٹر کے ساتھ ایک تاؤن ہے روشیڈل ٹھیک وہاں پہ ایک دھا پہ دعوت تھی وہاں ہارمونیوں پڑھا ہوا تھا تو میں اکیلا ہی کبھرے میں بیٹھا ہوا تھا تو باقا ہے سب باتوں میں لگے بیتے تھے ٹھیک ہے دھونی ہے میرے ذہر میں آرہی تھی ٹھیک تو جو ہمیں لے کے گئے تھے نا ان کو بیدر کا شوق تھا ان کی وائف کو تو میں نے ان کو آباجی ملکے آپ کے پاس کوئی پہیابی کوئی ہے کوئی لفظ کوئی ہوں اچھا میرے پاس کوئی شاہری نہیں اس وقت ٹھیک دھون میرے ذہن میں آرہی دھون بن گئی تھی لیکن الفاظ نہیں تھے وہاں آپ یقین کریں کہ میں نے حساب لگایا کہ جب اللہ کی کرم آزی ہوتی ہے نا وہ کوئی نا کی راستے خود بن جاتے ٹھیک اب وہ لفظ ایسے اس میں فٹ بیٹھے کہ جیسے پہلے سے بنیوی تھی اچھا اور وہ انہوں نے آپ کو شاہری دی شاہری دی اور وہ جب میں نے دھونوں اس کو گھا کے دیکھا تو بلکک پرفیکٹ کوئی آگا پیچھا مجھے نہیں کرنا پڑا ایسے آئی کہ جاتے ہی پہلے سے بنی ہوئی تھی پھر اس کے بعد میں نے وہ یہ ایڑوڑا ہال میں گائی وہاں مجھے ابھی تاک یاد سلم آگا کی شروعات تھی وہ بھی سامنے بیٹھے تھی ان کی ساری فیملی بیٹھے تھی اس شو میں بہت بڑا شو ہوتا ہوا بڑا اچھا ہو گیا تھا 76 بھی ہم یہ ورل ٹور کر لیا ہے کمالک یہ کلاپ ہو جائے اور یہ کسی دھون ہے آج بیوی سامیہ نے کچھ کہنا ہے بلکہ آپ نے فرمائش بھی کرنی ہے بلکہ میں آپ کی بات ختم ہونے کا ویٹ کریں تھی کہ آج آپ مجھے لائب سنا دیں گے میں بلکہ احمدگی یہ ہے کہ وہ فرمائش کا مان کا پاس رکھتے ہیں تو یہ سنائیں گے ضرور انشاءاللہ سامیہ آپ کے کام کی بھی بات کرتے ہیں میں بھوتنی کے بھی دیکھتے ہیں اور اس میں انکھیں ان کی سفید ساری تھیں اور وہ میں پپوٹے ڈونڈنے کی کوشش اندر سے کالے کر رہی تھی پہلے میں اس کو میسیج بھی کرنے لگی تھی کہ تم نے بہن اپنے آپ کو خود دی دیکھنا ڈر جاؤ گی but did you see yourself in the camera میں نے بالکل دیکھا اور انفیکٹ میں نے وہ سین سے پہلے بھی اپنے آپ کو دیکھا میں جتنا برا لگ رہی ہوں گی میں سکین پر اتنا اچھا نظر آ رہی کیسے اس کو اپنے کیئے کیا کروائی ڈifie ہ Nash Lesley آپ کا دیکھا ہے کچھ لگ رہے to'sین کیسے آپ آپ کو کیسے ہیں کچھ رہے تو کہ ایسے ڈریمیند کی سکی لینے میک تwickاؤ نظر میں اس کو اس کو سے کیا کریکٹر کیا کچھ علیہ کہ جو اس کی دیکھا نظر میں کیا کیسے کیا کریکٹر کیا ہے کہ کوئی جن آ جاتا ہے وہ کیا جاورج کو ہمارے کو بھی PA東西 کبھی بھیعمال رہی ہے جن کا میں نے ایک بہت ٹائم پہلے میں نے مرڈر کر دیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ان کی روح میرے اندر آتی ہے اور پھر میں اپنی لائف کو بہتر کرنے کے لیے وہ چیز ہائٹ کر رہی ہوتی ہوں لوگوں سے دنیا والوں سے اپنی فیملی سے لیکن اندر اندر وہ سب سب کے سامنے آ جاتا کیونکہ وہ میرے اندر آتی ہے اور وہ خود سچ بول دیتی ہے اور پھر میری ڈریکٹر تھی سبکا زلفکار ٹھیک ہے تو پھر انہوں نے مجھے کچھ گایٹ کیا کہ سامیہ مجھے یہ چیزیں چاہیے اور پھر میرے اندر تو اتنی کیپبلیٹ کیا کہ میں کر لیتی ہوں ماشاءاللہ اور آپ نے پھر لینز وغیرہ لگائے ہم نے لینز لگائے اس کے لئے امیزنگ بلکل سے اور آپ کو اپریسی ایشن ملی ہوگی بہت میں اس کے بعد بہت پروجیک کیا میں مجھے اچھا لگتا یہ کہہ کر اس پروجیک کے بعد میں نے لائف اپنے میں درگی میں کہنے لگی لائی بھوٹ نہیں دنگی پہلے میں اتنا اچھا کام نے کرتی اس کے بعد مجھے بہت اچھے پروجیک ہمیشہ سے اچھا کرتی تھی لیکن ہر شخص کی زندگی lead connectors ملے مجھے اس کے بعد ماشاءاللہ ہر شخص کی زندگی میں ایک u-turn آتا ہے اس کے کریر میں اور ذاتی زندگی میں میں ایک چیز ایڈ آن کرنا چاہوں گا میں سامیہ کو ملا تھا ایک audition کے اوپر اچھا ہاں میری پہلی ملاقات سامیہ سے وہاں ہوئی تھی اور میں نے وہاں سامیہ کا audition دیکھا مطلب میں موہ پہ تعریف کرنے والی بات ہے لیکن میں ضرور کروں گا کیونکہ اچھ چیز اپریشیٹ کرنے چاہیے وہاں پہ تھا character جس میں کہ جو ہیرو ہے وہ مر گیا ہے یا جا رہا ہے مرنے والا ہے اور یہ اس کو مطلب اپنے الودا ہی باتیں کر رہی ہے اور اس نے مطلب وہ پڑھا dialogues پڑھے اسی وقت ملاو پڑھے اور اس کے بعد اس نے سٹارٹ کر دیا ہے اور مزا کے علاوہ میری آنکھوں میں آسو آگئے تھے ہاں اور اس کو میں نے اس کے بعد اسی دن کا میں نے کہا سامیہ آپ کو یہاں سامیہ تو ماشاءاللہ سے ایکٹھنگ جنویلی اس کے بعد ہم نے ایک ستیل چھوٹ بھی کیا ہاں لاجوانتی کا برکل صحیح اب آپ تو ورسٹائل ہیں آپ پروفیشنلی کچھ اور تھے کریئر میں پھر اس کے بعد آپ ادھر آگے تو آپ کی پرسنالیٹی کو ڈائجیسٹ کرنا تھوڑا سا مشکل بھی ہوتا ہے is it true بلکل آپ بلکل صحیح کہہ رہی ہیں میرے اپنے لئی مشکل ہوتا ہے کیونکہ میرے میں جو میرا پشلا پروفیشنل تھا اس کے ایک ریجیٹیٹی ایسا ہی ہے اب بھی ہے تو مجھے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ سیٹ پہ جا کے وہ دیریکٹر کہتا ہے کہ پہی تھوڑا ہلا ہے میں سکھتا ہوتا ہوں یا میں نے ایک سٹیج سو کیا وہ کالنی کے لئے وہ پاکیزہ ٹھیک ہے تو اس میں میں بناوا تھا شہاب الدین ابھی شہاب الدین تو بڑا خرانت سا تھا اور میں یوں اور اتنی سے جگہ تو مجھے وہ دیریکٹر نے کہا کہ آرنگزے یہ پورا سٹیج آپ کا ہے آپ مووو کر سکتے ہیں آپ مووو کریں تو وہ تھوڑی سی ہے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا ہے تھوڑا سا اجازت کرنے کے لئے پر ای تک وہی چیز میں انجوئے کر رہا ہوں ایسا ہی true that is آپ کا ڈیفریش دیورسٹی جو ہے وہ بڑی امپورٹن ہے لائف میں آپ وہ چیز کریں جو ہٹ کے ہے جو آپ ساتھ ہمار نہیں کرتے رہے exactly ماروخ آپ کی ہم بات کریں تو پلیس کے لاوہ سٹیج کرنے کا آپ کو کو اتفاق ہوا کے نہیں نہیں میں نے سٹیج کیا ہے ایک دفعہ ہم تیک ایک اور چینل ہے ان کا ایکٹر سٹار ایکٹر کا تھا تو وہ ہم نے جاوید شیخ کے سامنے وہاں پر میں اچھے how was that experience بہت اچھا رہا تھا بالکل سائے وہ کافی اچھا رہا تھا اور مجھے یہ بتاؤ کہ سٹیج کی ایکٹنگ اور پھر جب آپ ٹی وی کے لئے ایکٹنگ کرتے ہو وہ کتنا فرق ہے سٹیج کے لئے آپ کو مطلب آپ کے پاس مارجن نہیں ہوتا آپ کو پیچھے سے ہی پرپیر ہو کر جانا ہے آپ نے جو ایک دفعہ کیا ہے وہ دوبارہ رپیٹ نہیں ہو سکتا جو کر دیا وہ ہی کر دیا ہے آپ پر آپ مطلب آپ کے پاس مارجن نہیں اس کو ٹھیک کرنے کا تو آپ نے جو تیاری کیا وہ آپ پیچھے سے پرپیر ہو کر جاتے ہیں بالکل یہاں پر یہ ہوتا ہے ڈراما میں یا فلم کر رہے ہیں آپ کو مارجن ہوتا ہے ایک ٹھیک اچھی نہیں گئی تو آپ دوبارہ کر لیتے ہیں کہ ایک اس کو ایسے کر لیتے ہیں بالکل لیکن اسی میں میں ایڈ آن کروں گا کہ اس میں بلکہ زیادہ مزہ ہے کہ آپ اس کو ساتھ ہی موڈیفائی کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ آپ اسی کو لے کے آگے چل سکتے ہیں لیکن میں نے جو تھیار کیا خیر ایک ہی کیا ہے تو اس میں وہ ایک جگہ تھی جہاں میں نے تھال پھینکنا ہے تو وہ ایک دفعہ میں نے پھینکنے لگا تو اس کے ہاتھ سے پہلی گر گیا میرے پاس کچھ تھائی نہیں مارنے کو تو میں اس کو تھڑا مار دیا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا لیکن آپ یہ ٹی وی پہ اچھا یہ میں ذرا ڈسکلیمر دے دوں سٹیج تھیئٹر اجوکہ تھیئٹر کی بات کریں ہم بات کرتے ہیں سمین آپا کے بیٹے زین احمد کی وہ تھیئٹرز کرتے ہیں رینج سارا کچھ یہ ہم پڑے لکھے تھیئٹر کی بات کریں which is very important ایک دور ایسا تھا مہین اختر صاحب انبر مقصود صاحب یہ سٹیج اور بڑے لکی لوگ رہے جنہوں نے سٹیج سے سیکھا تو انہوں نے بہت ایک اپنا نام بنایا اچھا دیکھا خاصا میں یہ آپ سے بھی یہ بھی پوچھتے ہم جسنا ایکٹر کے لیے بات کرتے ہیں کہ سٹیج is very important کہ سٹیج پہ ایکٹنگ کی تو ایک سنگر کے لیے ریڈیو ٹی وی اور پھر کونسٹ کرنے کا میڈیم یہ تین ڈیفرنٹ جانرہز ہیں ان میں سے کونسا ایسا جانرہ ہے جس میں زیادہ سنگر کی لرننگ ہوتی ہے وہ سٹیج سٹیج ہے کیونکہ وہاں پہ آپ اچھے برے کا فورا ہی پتھا چل جاتے ہیں ٹی ویڈیو کے بات چلنے کے بات پتا چلتا ہے وہ ایٹم چلا پھر بات بے پتا چلا کہ یہ اچھا تھا یا بہت ہی اچھا تھا یا نہیں اچھا تھا میں ایک بات کر رہا ہوں تو سٹیج پہ اسی وقت ریسپونس مل جاتا ہے بلکل سٹیج کبھی ایسا ہوا لائف پرفارم کرتے وے گھبرا گئے ہوں انسان ہے آخر ہچکچا جاتا ہے کوئی لائن بھول جائے ایک دم سے بلیک آؤٹ ہو جاتا ہے بندے کا نہیں ذہن کام کر رہا ہوتا بہت کانسرٹس بیک ٹو بیک کیوں شروع کے میں بات کریں ہوں دنوں میں جب آپ نے سنگنگ کرنا شروع کی تو یہ وہ ہوتا ہے دیکھیں یہ ہمارا وہاں جو کام ہے یہ ہر وقت کا امتحان ہے ہر وقت امتحان ہے ریکارڈنگ ہو سٹیج پہ ہو نیجی محفل ہو کیونکہ اتنی چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے ریدم کا اراد کی شکل کا لفظوں کا پھر لوگوں کو موڑ دیکھنا کہ یہ کیا چاہ رہے ہیں اس کے لحاظ سے آپ نے چاہ رہا ہے اس سب چیزیں ایک ٹائم میں چلتی ہیں تو یہ اللہ کی بڑی کرموازی ہے جو اچھے فنکار سب ہی کرتے ہیں یہ نہیں کہ میں ہی کرتا ہوں لیکن یہ ہے کہ چند لوگوں پر اللہ کی خاص کرموازی ہوتی وہ جو جج کرتے ہیں کہ ان کو کیا دینا ہے ایسا ہی ہے ان کو کونسی دوائی دینا ہے کیونکہ ہم اس کام کے ڈاکٹر ہیں کہ یہ جو سننے والے ہمارے اس وقت بارید ہیں بہت اچھی بات کہی تو ان کی نفس کو پگڑنا ہے کہ ان کو تکلیف کیا ہے بلکل سائی 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 آپ لوگ سائی کی کو سمجھنا پڑتا ہے بلکل ٹھیک اگر آنکھیں مٹ کے شروع ہوئے میں لوگ اٹھوٹ کے جا رہے ہیں میں ایسا ہوا کبھی ایسا ہوا کہ بہت بھی انجوئے کیا اور کبھی ایسا ہوا نہ کیا کوئی ایسا واقعہ نہیں کوشش تو ہماری ہوتی ہے کیونکہ ہم نے ارنج کیا ہوتا ہے ایسا خرچہ کر کے یہ میں آپ کی بات نہیں کری شروع میں شروع میں تو بہت سارے باقیات شروع میں بچپن میں میں نے دیکھیں بہت چھوٹی عمروالی صاحب ہمارا ہی گھر کا کام ہے ہمارا تو ہم نے گھر سے سیکھا ہے باہر سے سیکھا ہی نہیں باپ دادہ پر دادہ سارے گائک تھے اور نامور گائک تھے اپنے پر دورو کہ گم نام تھے اب میرا دادہ کو جرنیل کا خطاب تھا کہ باہر سے گائکوں کے جرنیل ہیں تو ان کے بھائی کرنل فتیلی خان نام تھا لیکن ان کو کننہ صاحب بھی کہتے تھے میرے دادہ کو جرنیل صاحب کہتے تھے تو یہ کبارہ تو خاندہ علی صلی اللہ ہے لیکن ہمارے لئے آسانی بھی بہت ہے اچھائی بھی بہت ہے اور مشکل بھی بہت ہے کیونکہ وزن اٹھانا ہوتا ہے بلکل صحیح اس لئے ہم پھر نہیں دیکھتے کہ آمام سن رہے ہیں یا نہیں سنتی جانتے کلاسیکل بھی تھوڑا پیچھے ہیں تو ہم بھی تو سوچ رکھتے ہیں کہ چلا مشکل کام کر کے کیوں کریں ہم ہم آسان کام کیوں نہ کریں جس میں پیسے بھی زیادہ ہیں شورت بھی زیادہ ہیں لیکن ہمیں کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارا ایک بیگرانڈ ہے اور اس خاندان کی روایات کو آگے لے کر بڑھنا ہے بلکل ایسا ہی آپ ہم دیکھتے ہیں آپ راگہ بوئیز کو آپ کے تینوں بیٹے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت فیوجن کریں کلاسیکل پاپ فوک یا راک کو بیچ میں ایسا ملا خوبصورت کابل ستائش بات ہے اچھا جی باتشیت کا سلطلہ جاری ہے کچھ سیگمنٹس کا بھی تمام کیا گیا ہے لیکن خان صاحب آپ سے لائف پرفورمنس وہ جو سامیہ کی ہے فرمائش وہ ہم انڈ کے لیے ذرہ رکھتے ہیں تھوڑا سا مجھے بتائیے گا امجد اسلام امجد صاحب تو ایک ایسا بڑا نام ہمارے ملک کا ساسا یہ جو آپ نے ان کا پیش کرنے والے ان سے ملاقات پہلی کب اور کہا ہوئی امجد صاحب مجھے بہت پیار کرتے تھے بھائیوں کی طرح میں نے بلکہ دو تین ٹور بھی کیا ان کے ساتھ بھار وہ شہریق کے لیے گئے مجھے ساتھ گانے کے لیے مسکت گیا دوبائی اور ایک دو جگہ پہ گیا تو بڑا پیار کرتے تھے میں نے ان کی سب سے پہلے غزل گائی تھی گزر گیا جو زمانہ اسے بھولائی دو جو ڈکش بن نہیں سکتا اسے مٹھائی دو وہ میری ہٹ ہو گی تھی غزل اور بہت ابھی تک لوگ سنتے ہیں جیسا کہ میں نے تیرے سونا بڑی میں آج یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں چھتر میں میں نے ٹیونڈ بنائی تھی اور لوگ آج کا سمجھ رہے ہیں ایسا ہی ہے بلکل ایسا ہی ہے سب کی زبان پہ سب کی زبان پہ اور امجد صاحب کی تو جب ہم بات کریں خواتین حضرت اتنی نفیز شخص کیا بات ہے جی میں نے ان جیسا شخص نے اپنی زندگی میں دیکھا اور یہ میں اعلان بات کر دیا میں نے ایک بات کر دیا تو ہم کراچی جا رہے ہیں دونوں میں نے ایسی یہ کہہ دیا میں نے کہا امجد صاحب یہ پیار کیا چیز ہے کہتے ہیں بڑی اچھی چیز ہے بڑا بڑا مدھے کا سنس آف ہمار تھا گو کہ ان کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ نہیں ہوتے تھے ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے تھے کہ وہ مزاق کریں گے لیکن خواتین حضرت امجد اسلام امجد صاحب کو ٹربیوٹ پیش کرتے ہوئے استاد حامد علی خواہ صاحب کی آواز میں خوبصورت سے ان کی لکھ ہوئی غزر بہت ساری کلاپ پییا نام کھ دییا پییا نام کھ دییا چلا ہے ساری را پییا نام کھ دییا چلا ہے ساری را چلا ہے ساری را پییا نام کھ دییا چلا ہے ساری را موسیقی 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 کے لئے سب کچھ تیار ہوتی ہے ادھر سے ان کو میں پکڑوں ادھر سے ان کو پکڑوں مجھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم لائیو بھی پریزنٹ کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ کھانا انسان ہے obviously ڈیوریشن ایسی ہوتی اچھے جی کچھ جو بنایا گیا پہلے بتائیں کیا کیا بنایا ہے ایک تو ہم نے bean salad بنائے اور دوسرا ہم نے chicken tenders بنائی ہیں ان کو یہ ہے کہ آپ ہلتھ کے point of view سے کھانا چاہتے ہیں تو ایر فرائر میں بھی ہم ان کو بیک کر سکتے ہیں اوان میں بھی بیک کر سکتے ہیں اور تھرڈ آپشن تو وہ یہ کہ ہم ان کو شیلو فرائے کر لیں اور ڈاکٹر فرزین ملک نے یہ جو ڈرنک کا مجھے بتایا ہے بنوائی ہے مجھ سے وہ ڈیٹاکس وارٹر ہے تو جو ڈائیٹ کرتے ہیں ان کے لئے تو یہ بہت کومن چیز ہے آج مگر ہم نے اس میں یہ فیوجن کیا ہے کہ ہم نے سب چیزوں کو بلینڈر میں بلینڈ کر کے اور اس کو ڈیوز کی فارم میں سف کر دیئے اچھا دوسرا یہ کہ آپ ساتھ ساتھ ڈالتی جائیں تاکہ پریزینٹیشن بھی ہوتی رہے ہمارے معزیز مہمانوں کو سف جو کیا گیا پہلے وہ اور پھر ہم ڈاکٹ ساہبہ کی طرف بڑھیں گے ہم بتانا چاہتے ہیں کہ tenders بہت tender ہیں very good شب باش جی دوسری جوان بتائیے گا سامیہ بات کیسا لگا کھانا وہ اچھی مسروف ہے وہ بہل ہی لیں میں کھانے میں بہت بھیج ہوں actually komboy بہت اچھا ہے آپ کا red beans salad ہے ساتھ میں آپ کے tender pop بہتت بہت بہتت بہتت کہتا ہے ہاں صاحب سچ بتائیں بہت اچھا talyan very good خود ہی اپنے لیے talyan بجائیں very good مچھا کون جو آپ نے ڈالیاں that's adding a lot of flavor to it ہےں نا میں نے mesh wiraize کو دیا تا روحانی طور پر well done Međa Rookього مانوں آپ بتانا پسند کریں گی وہ ان کی وہی باری بات کے ہی چھوٹ کانڈ کانڈیشن ہوا ہے اسے وہ بات مذہب ہے میری بات آپ گر آپ ماجبین مانے تو کیا سے کیا ہو سکتی ہے روحانی بات روحانی طور پہ بات مانے روحانی طور پہ اچھا جی اب ڈاک ساہبہ اچھا جی آج ہم نے جو درنک بنائی ہے اس کے اندر ہم نے بلندرائز کیا ہے کھیرا جنجر لیمن اور اگر آپ تھوڑا سا چاہیں تو آپ اس کے اندر تھوڑا سا اپل سائیڈ وینیگر ڈال سکتے ہیں بلکل دو تین کترے اگر آپ بلکل ویٹ لاؤس پری کے اوپر ہیں پرتب ہم ویٹ لاؤس کی تو بات کرتے ہیں جنہوں نے مینٹین کرنا ہے جنہوں نے کارڈیئک ہیلز یہ ان لوگوں کے لئے آج جو میں آپ کو بات بتانا چاہی ہوں یہ ان لوگوں کے لئے بیترین ہے جو لوگ جن کے موپے ایکنی ہے جن کے موپے دانے ہوتے ہیں فور من خواتین کو پی ایمیس میں دانے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں پلیز ڈرنک تس یہ آپ کے ہورمونز کو نہ صرف ریگلرائز کرے گا بلکہ ریگلرائز کر کے آپ کی ایکنی کو بھی ختم کرے گا اکثر لوگ پوچھتے ہیں ایکنی کا کوئی علاج بتائے علاج بتائے ڈائٹری so this is that bomb which you drink تو آپ کی skin جو ہے وہ فریش ہو جائے گی کیونکہ یہ وائٹمن سی سے بھرا ہوا ہے بلکل میں وہ کل کہیں پہ گئی بھی تھی اور پروگرام کی بات مجھے کسی نے کہا کہ ایک ایسا فیشل آیا ہے کہ جو تھریڈ ہے دھاگا وہ آپ کے موہ کے اندر چلا جاتا ہے پتہ نہیں کون سا فیشل وہ تھریڈ لفت ہوتا ہے تھریڈ لفت ہوتا ہے میں نے دل میں سوچا ٹھیک ہے یہ تکنولوجی تو بعد میں اگر آپ ایسے اپنی صحت کا خیال رکھ لیں آپ اورگینک چیزیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں آپ کو مہیا کینے بات اس لیے سننے اور ماننے کو بھی دل کرتا ہے شکریہ ویری مارج میں کل سے اور مانجا لگا لوں گی موں کو زیادہ آپ میری بات سنیں گی بیرے بین سالٹ کا بتایا بین سالٹ کا یہ ہے کہ ابھی مجھے بیوجہ is talking behind the stage تو مجھے بھی بتایا ہے ماجبین ہے کہ اگر ہم اس کے اندر اور اس کو ڈائٹرز کے لئے اچھا کرنا چاہیں تو نہ صرف لبیا اور کون بلکہ آپ کہنی تھی ہم چنے بھی ڈال سکتے ہیں Even white لو بیاں بھی پڑ سکتا ہے تو ایسے میں ایسے لوگوں کے لئے this is going to be a full meal full of fiber and full of nutrients تو اگر آپ اس کے ساتھ جیسے تینڈز بتایا ہے انہوں نے کہ آپ اس کو ہلکا سا کر لیں وہ کیا آپ air fryer پہ اندر تو آپ اس کے ساتھ بہت اچھا kombination بنا سکتے ہیں پیٹ بھر جائے گا اور ساتھ میں ہی جو اور air fryer کا جو بیس فائدہ یہ ہے کہ دیپ فائے نہیں ہوتا ہے تو اس کے اندر آپ کو وہ فائے والی ختم ہو جاتی ہے لیکن صبر چاہیے صبر کا پیمانہ لبریز ہو جاتا ہے air fryer میں آپ کو امی آدھانا شروع ہو جاتی ہے دادی آدھانا شروع ہو جاتی ہے تو صبر کرنا ہے air fryer کے معاملے میں پہلے ہی سوچ لیں یہ ضروری ہے Dr. Saba thank you so much بہت شکریہ Thank you so much جی ماجبین میرا ایک سوال ہے جو آپ نے بھی درنگ کا بتایا وہ اتنی حسین ڈرنگ کا آپ نے بتایا ہے تو دو چار بوتلیں بنا دیں گی آپ صاحب کیلئے جی جی یہاں پہ اورڈر پہ بھی تیار ہوتا ہے تہتے پہ نا کل نہیں گلنا ہی ہے میں تو کہہ رہی ہوں ایسا ہی ہے عجا جی کھانا پینا تو رہا میوزک چینج کریں ایک بالبائیں ہسنے کی کوئی ضرورت نہیں معاملہ سیریس ہونے والا ہے پر اسرار میوزک بجائیے گا اب مزا آنے والا ہے آپ تلا بلا کے یہ کرتی ہیں یہی تو کام ہے خان صاحب آپ اس گیم سے مائنس ہیں پوچھیں کیوں یوں غصے سے پوچھیں کیوں کیوں آپ بڑے ہیں نا آپ میری سائیڈ پہ ہیں میں بھی بڑا ہوں ایک ٹیلی فون کول پہ خاتون ہوں گی ایک لڑکی ہوں گی وہ ایک سیلیبریٹی ہیں آواز بدل کے وہ بات کریں گی آپ سب سے ٹرن بائی ٹرن آپ نے ان سے سوالات کرنے ہیں بوجھنے جاننے کی کوشش کرنی کہ وہ ہیں کون اب سوالات آپ کریں گے زہری بات ہے آواز انہوں نے بدلی ہوگی تو ان کی وہ آواز نہیں ہوگی آپ ان کو جانتے ہیں یہ تو چیٹنگ ہوئی نا پھر چیٹنگ کیا مطلب آواز ہی بدلی تو پھر آپ نے سوالات کرنے ہیں اور ان کو پہچاننے کی کوشش کرنی ہے آپ سب ان کو بخوبی جانتے ہیں آپ نے ان کے ساتھ کہیں نہ کہیں کام ضرور کیا ہے خاص اب جج ہوں گے اور بتائیں گے کہ کون قریب ترین پہنچ چکا نام آپ پہلے نہیں لیں گے جس نے نام لے لیا اور غلط نام ہوا تو وہ ڈسکالیفائی ہو جائے گا اور اگر صحیح لے لیا تو پھر آپ کے لیے بہت ساری تعلیم بلکل ملے گا روحانی طور پر مل گیا روحانی توفہ اچھا جی خانہ پینہ ہو گیا انجوائیمنٹ ہو گئی کام کی طرف بڑے میوزک بند کیجئے گا السلام علیکم ٹیلی فون کال پہ جو موجود ہیں اللہ علیکم السلام اچھا میں بھی ڈرگی ہوں یہ تو ڈراری ہیں کیسی ہیں آپ صندت کیسی ہو تو میں تمہیں تمہاری بہت بڑی کیا سیکرٹس ہیں آپ کا بہت شکریہ آپ مجھے بہت پیاری لگتی ہیں آپ کو یہ معلوم ہے یہ لوگ آپ کو نہیں جانتے سامیہ ابت ہمارے ساتھ موجود ہیں استاد حمد علی خان صاحب موجود ہیں اور انزیب مرزا صاحب موجود ہیں ماروخ مرزا موجود ہیں یہ آپ کو نہیں جانتے یہ آپ سے سوالات کریں گے ٹرن بائی ٹرن آپ نے جوابات صحیح دینے تاکہ یہ آپ کو پہچاند سکیں کہ آپ کون ہیں آپ ریڈی ہیں افکورس ریڈی اوکے جی سامیہ ابت سٹارٹ کیجئے اسلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہو میں ٹھیک ہوں آپ کیسی ہیں ایم پرپیکٹ کیا چل رہے آج کل کیا ہو رہا ہے آج کل آج کل ایسی زیادہ گرمی ہوئی بھی ہے سردی آئی نہیں رہی آنے کا کوئی پروجیکٹ چل رہے آپ کا ہونے رہے کوئی میرا پروجیکٹ بہت سارے چلتے رہے ہیں بہت سارے پروجیکٹ چل رہے ہیں اوکے آپ کریں اور انزید صاحب سوال جی سلام علیکم والیکم اسلام کیسی ہو آپ کی دعائیں چاہیئے بس اپنی آواز بدلے بغیر بول دیں کچھ آپ سے التجاہ ہے مجھے بتاؤ کہ کیا راز ہے تمہاری خوبصورتی کا کیا راز ہے کس کا آپ کی خوبصورتی ہے آپ جیسے حسین لوگم کی دعائیں سوال کریں نا پوچھیں کہ کیا کام کرتی ہیں اچھا مجھے بتائیں کہ کیا ہماری ملاقات ہوئی ہے söyáح ل eux اور آپ مجھے بتائیں آپ لاہور بیست ہیں آپ نے میرا انٹریو کیا تھا جب میں کچھ اسی cons Charlie تو آپ نے میرا انٹریو کیا تھا آپ میرا تو نہیں ہے نہیں میرا نہیں Emmi میرا کی آواز بنا رہی ہیں اسی کی خوبصورتی بیان سیرا آپ نے ان کے ساتھ کام کیا ہے لاہور بیست ہے لاہور بیست ہے میںuezت کریں ہاں اچھا ہے اس سے زیادہ نہیں بتا اس نے اور انگزیں بھول گئے اور تم نے میرا انٹریو کیا تھا تمہارے ہاتھ کام پرہے تھے اس نے بڑی پرسنایٹی کا انٹریو کیا بھول گئے ہو میں ابھی رولنگ سٹاٹ کر دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا آپ سوچیں محروخ آپ بتائیں آپ سوال کریں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام کیسے ہو میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہے آفکارس پروپیکٹ آپ مجھے جانتی ہیں یہ تو تڑی سی ہے نہیں میں یہ سوچ رہی ہوں پوچھ رہی ہوں پہر رکھے تو ہی آپ ہلاو میں آپ کو جانتی ہیں میں میں سب کو جانتی ہیں آپ سب کو جانتی ہیں اب آپ کو کوئی پروژیکٹ آنے چل رہا ہے اس وقت پی ٹی 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 پے بالکس پی ٹی ٹی پے بھی چل رہا ہے آپ کو چل رہا ہے چل رہا ہے پی ٹی ٹی پے بھی اچھا ایک hint دوں گی آپ کے بارے میں اور اندیب صاحب لاسٹ ٹائم بھی آپ نہیں پچاند سکے تھے تب بھی میں نے دانت کھائی تھی مجھے بتایا اکٹریس لاہور بیسٹ اور ممکری کی ماہر ہیں یہ بس اب اور نہیں میں نے بتایا اور اگر نام غلط ہوا سامیہ جو بے چینی دکھا رہی ہونا پہ غلط ہوگا بتائیں جی نام وہ جد بٹا لے کر جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ایک دولک پہ گانا گایا تھا یہ کیا بات ہے یہ کسی بات ہے یہ ان کا نام ذہن میں نہیں آرہا وہ کسی شو پر بھی بیٹھتی ہیں میں نے 3 options دوں گی آپ نے آپ نے بیٹ پہ بیٹ کے بھائی کے ساتھ دولک پہ گانا بہت ہے آپ بہت فیمس ہیں آپ نے آپ کو جانتی ہوں فین فالنگ بہت ہے نہیں نہیں ایسا کوئی کا اپنی نہیں ہے 3 options دوں گی 3 options دوں گی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسما عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں روبی انم صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہرا خان صاحبہ روبی انم صاحبہ روبی آپا مائرہ مائرہ سوچ لیں بتا دیں جلدی سے روبی آپا ہے ہمارے ساتھ روبی آپا ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہے میری بہت ہی پیاری مائرہ کان مائرہ کان کیونکہ یس یس کیونکہ مائرہ آواز ہی بدلی ہے میں پریشان میں بہت شرمندہ ہوتا ہوں کہ میں نے کام بھی ساتھ کیا اور انٹرویو کیا ہے تو نا پہچانو بہت ہاتھ آف تیو ان کی ایکٹھیں بڑی بات میں یہ کروں گا ابھی بجید نہیں پتا چلے آپ نے بتا ہے کیونکہ ہم نے کیونکہ آپ نے ہم لاسٹ ٹائم شو پر ساتھ تھے ہم مائرہ کے ساتھ تو جب یہ سٹار ہوئی تو مجھے لگا وہ ہے جب ممکری آرٹس آپ نے بولا تو ان سے اچھی ممکری کان بلکل اچھا یہ انٹرویو کا ماملہ مائرہ کیا ہے مجھے نہیں پتا یہ ارنزیب ساتھ نے کونسا انٹرویو آپ کا کیا تھا مائرہ ایک ہم نے ہم نے یوٹیوب کے لئے کیا تھا دپنسپ تھا ہے ہاں تو اس پہ یہ آئی تھی ہوا we had a blast مطلب ہس ہس کہ ہم لوگ لوگ لوٹ پوٹو جاتے تھے ہاتھ کس کے کام پرے تھے اور کیوں کام پہ جا رہے تھے ہاں ہاتھ کس کے کام پہ تھے پریشانی میں ہے خوشی میں مجھے پینل سے کائے یہ سوال کریں ہاتھ کام پرے تھے وہ گنڈا ہے پورا اس کے سامنے بڑے بڑوں کے ہاتھ کام ساتھ پہ Grade Wind میرا بہت اچھا لگتا ہے میرا بہت اچھا لگتا ہے سلام ہم hyväý یہ بہت ستت لی ہے آپ پ utilizarی ہم دے ہم نے پھائشان سکتے ہیں ہم ہم بہت سکتے ہیں ہم کی ایس مọi شکتے ہیں میرے ہو بہت سوال کرے ہیں میرا آپ کو معلوم ہے میں آپ کو کتنا پاسند کرتی ہوں جو dranیو it is a true talent آپ ہماری ملک کو اساسا ہے thank you so much it was it was a pleasure thank you we all are آپ کے فین pleasure talking you are amazing Mayra جیتی رو کچھ رو بہت صحیح clap Mayra کے لیے بھئی آپ بہت اچھے سیکھنے جاپسا اسی لیے وہ پہلا سوال جو میں نے پوچھایا ہے کیا آپ مجھے جانتی ہیں اسی لیے تھا کیونکہ مجھے دعوت ہو گیا تا کہ وہ ہی ہے مجھے معلوم ہے مجھے اپنا عسل چیز اکسے چیز کیا ہوا تھا کہ مجھے پہلے نہیں پتا آپ کا اتفاق سامیہ ہوا ہے میرا کے ساتھ کام کرنے کا جی ہم نے کام کیا بتائیں نا بلیز ہم ایک صوری شو کا نام نہیں بتا ہم ایک شو پہ کام کر رہے تھے اور ہم دونوں اس میں ساتھ تھے بالکل سے ایک comedy سٹائر شو بالکل سے اچھے جو comedy سٹائر شو کا trend ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ she's one of those جنہوں نے start کیا تھا بالکل absolutely اور وہ ایک تو یہ کہ کیونکہ وہ خود اتنی ورسٹائل اور اتنی وہ مطلب ایک ہوتا نا آپ جب سکرین پہ آتے تو سکرین پریزنس بہت she has a very good سکرین پریزنس اور ماشاءاللہ سے she's she's really good ایسے بادام کھانا شروع آپ کر دیں میرے خال میں مجھے لڑتا ہے بوری منگالوں میں بوری کھانا شروع روز میں جب آتا ہوں لیکن ہم دونوں نے گیس کیا تھا ہمیر کو بانی گفت بھیج دیں ہو گیا وہ پہنچ گیا اکاؤنٹ میں ٹرانس پر ہو گیا یہ سیگمنٹ میں ساتھ فرس ٹائم ہے اس لئے نیکس ٹائم دیکھنا بلکل دریبت ہے خواتینوزہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے بامانی سیگمنٹس کو خوبصورت انداز سے ترطیب دیا جائے اور ہمارے وہ سیلیبرٹیز وہ تمام لوگ جو پاکستان کے لیے اپنی کانٹریبیشن پوزیٹیب لی کریں ان سے بارے میں بھی گفتکو کیجئے اور ان سے بھی گفتکو کیجئے تو یہ سیگمنٹ کو ہم نے آغاز کیا کچھ عرصہ پہلے اس کو بڑی پذیرائی حاصل ہوئی اور ہمیں جو سب سے اچھی بات یہ لگتی ہے الحمدللہ کہ پاکستان چیلی ویژن نیٹورک کے ویکنڈ اٹھوم کے پلاتفارم سے ہم جتنے بھی سیگمنٹس کو ترتیب دیتے ہیں ایک تو پی ٹی وی کے ہی روایات کسوٹی پروگرام آپ کو یاد ہوگا وہ تو ہم سب بچپن میں دیکھا کرتے تھے انس کو دوبارہ سے ری ارینج کرنا اس کی یاد اور پھر پر پرائیوٹ چینلز پہ جب ان سیگمنٹس کو اپنے انداز سے ڈاپٹ کیا جاتا ہے تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ یہ ایک پی ٹی وی کی لیگیسی ہے جس کو اچھے طریقے سے لیکن اگر کرنا ہے اس کو کیری ہوں تو اچھے طریقے سے کریں یہ بہت ضروری ہے اچھے باتشیت کا سلطہ جاری ہے پھر غزل ہو جائے خان صاحب کیا سنائیں گے سب سے پہلے میں یہ امیر خوصر صاحب کا کلام کی فرمایش کی گئی وہ پہن پیش کریں بہت ساری کلاپ میں استاد آمد علی خان صاحب موسیقی 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 بل بل جاؤں میں 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 بل 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 بل جاؤں جاؤں میں ایکٹی میں ہو چاہے وہ گانے میں ہو کیونکہ جن لوگوں نے اچھا کام کیا ہوئے ان کو دعات دینی پڑتی ہے میری زن صاحب لاجواب لوگ تھے اور بہت اچھے انسان تھے کیونکہ میں نے ان کے ساتھ تینچہار ٹور کیے ملک سے باہر کبھی بھی بھائیوں کی طرح انہوں نے پیار کیا تمتے تھے یار تم مجھے بڑے اچھے لگتے ہو میرے بھائی ہو تم گاتے بھی بہت اچھا ہو تم مجھے آپ کا کہنا مجھے بڑی بات تو بڑے لوگ بڑے ہوتے ہیں عادت ان کی سمپل تھی عام زندگی میں کیسے تھے نہیں بڑی سادگی میں تھے لیکن میں نے غصہ بھی دیکھا ان کا تھوڑا سا اچھا کیسے کہاں پہ وہ اٹھاکہ میں ہم تھے تو تبلے والا کو تھوڑی سے خرابی کر رہا تھا ان کے دار بس وہ اپنی ایک زبان بولتے تھی وہ ماروڑی زبان بھی ٹھیک ہے لیکن مجھے سمجھ آ رہی تھی یہ کہاں کہہ رہے ہیں تو میں نے ان کا غصہ بھی دیکھیں لیکن بہت اچھا انسان انگلینڈ ہم نے پورا اسد نے اور ہم نے اور میلیا کیا پورا ایک مہینے کا ڈیور تاہبی چل پھر مہینے کا ٹوڑی چل پھر وہ گانستان انڈیا جب انڈیا گئے تھے میں اور اسد اس وقت میدیان ساتھ سب کھٹامنا جو جتنے سنگرز ہیں ایک عام تاثر بھی اور میں نے یہ observe کیا دیکھا کہ ان کا جو سنس آف ہیومر ہے اسے منزہ بڑا امدہ ہوتا ہے سنتے تھے لیکن میں نے ان کے مو سے کبھی ایسی بات دی سنی سنتے تھے سن کے مسکراتے تھے خوش ہوتے تھے مجھے جب بھی کسی میں حامد میرے پاس بیٹھوں یار تم میرے بھائی ہو تم تو لوگوں کو کہتے تھے دھاکہ میں مجھے ابھی تک یاد ہے کہتے ہیں یہ بھائی یہ بہت بڑے خاندان سے ہے ان کا بیگراؤنڈ ہے اور یہ بہت اچھا گار ہے اس مقت پاکستان میں بیدی بھی بہت ہے میلی صاحب خود مہاں کے لوگوں کو بتا رہے ہیں بلکہ اچھے بڑے اچھے جو دیکھیں بڑا عد بھی بڑا ہوتا ہے چھوٹا عد بھی چھوٹا ہی ہوتا ہے وہ چھوٹی بات ہوتا ہے بڑا عد بھی بڑی بات ہے بالکل صحیح استاد عماندت اللی خان صاحب کی کوئی مجھے بتایا پینل سے گیا ہے مجھے چونکہ کہا گیا اندھا سپورٹ اس لیے میں اس کو آراب بیتر طریقے سے ایک تو وہ بڑے وزادار اور ان کی کوئی لڑائی یہاں پہ بحث ہو گئی تھی لہور میں کسی کے ساتھ کسی کسی فلم دیکھتے ہوئے کسی بدماش کے ساتھ مجھے یہ بتایا ہے وہ کیا واقعہ تھا خان صاحب وہ وہ تھا کہ بھائیہ آماند اللی خان کو انگلیش فلم میں دیکھنے کا بڑا شوق تھا انگلیش فلم میں دیکھتے تھے تو وہ فلم دیکھنے کا بڑے اچھی فلم لگی تھی وہ تو پیچھے کوئی صاحب بیٹھے ہوئے تھے وہ پاؤں لے کے سیٹ پر اوپے آگے رہتے رکھ دے بھائیہ وہ فلم میں بہت انجوائے کر رہتے تھے فلم کو بھائیہ نے پاؤں پکڑا پیچھے رکھ دیا مگڑ دیا وہ پیچھے چلا گئے پھر فلم دیکھ رہے ہیں پھر تھوڑی بعد پاؤں آیا پھر رکھ دیا پھر اٹھا کے پیچھے کر دیا بس تیسی دفعہ اس لیے کیا تو بھائیہ نے نہیں دیکھا کہ یہ پیچھے کون ہے اٹھ کو اس کو مارنے ہی شکل گئے اتنا مارا اتنا مارا کہ یہ ہال میں حلچل مچ گئی دہرہ تھا جب اس کا نام پکڑا رہا لوگوں نے فلانے نے مار پئیے فلانے نے بہت بڑا بلواش تیب آدھی تھا تو اس کو مار پڑی بھائیہ نے کہتے ہیں میں نے جب اس کا نام سونا تو پھر میں وہاں سے بھاگا ہوں دہرہ پہ بھاگا ہوں یہ میں نے کیا کر دیا اب گھر بے آٹھ دن والدہ نے باہر نہیں نکل لے دیا بھائیہ بات سورائی تو آٹھ دن کے بعد بھائیہ کہتے ہیں اممہ میں کدری جی بہتر ہوں گا خیر ہے جو کش ہوگا دیکھے جائے گی میں یہ کیا بات ہے میں گھر بھی بیٹھا رہا ہوں بس بھائیہ کہتے ہیں آٹھ دن کے بہر آیا ہوں اور کیا دیکھتا ہوں اس بندے کا ٹانگہ اس زمان میں ٹانگے ہوتے تھے اس بندے بیٹھے ہیں اور وہ چلے آ رہے ہیں انہوں نے کہا یہ ہی ہے انہوں نے کہا یہ ہے یہ ہے امانتلی خانے بھائیہ کہتے ہیں اب کدری بھائیہ کہتے ہیں جب جب وہ ٹانگہ کریب آ رہا ہے اور میری جان ہوا ہوتی جا رہا ہے لیکن میں نے کہا بھاگنا نہیں ہے بلکل ٹیک کھڑے رہے انہوں نے کہتے ہیں امانتلی خانے ہاں بڑا کٹے ہیں امام کیا بہتے ہیں بڑا کٹے ہیں لیکن یار تو ایک سبجداری گیتی تو اس وقت نکل گیا لیکن اس وقت تو میں بڑا گوسا چڑے ہیں لیکن جل میں پتہ لگا کہ فنکار بھی ہیں جو دیں اندرے ادرامل جپی پا کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا کمال ہو گیا ہاں جی آپ کی لائی پرفارمنس ایک لپ میں دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں دنیا کسی کے پیار جنت سے کم نہیں موسیقی 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 پھولے سے موشکراؤ تم موٹی پرچ پڑے بلکہ اُٹھ کے دے دھو تو گلیاں بھی ہس پڑے بلکہ اُٹھ کے دے دھو تو گلیاں بھی ہس پڑے مش semester war موسیقی 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 شاید میں اپنی بھی بات یہی ہوتا ہے میرے فولوہرز بہت کام ہیں انسٹا پر جو لوگوں کو دیکھ رہے ہیں سامی بڑھ کے نام سے میرا انسٹا ہے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں شروع ہی دریکٹ کہلے اپنے ہینڈل شروع کر رہے ہیں ہمیں چھوڑا بھائی اچھا جی اور جن لوگوں کے نہیں ہوتے ہیں وہ اپنے فولوہرز خرید بھی لیتے ہیں تو میں نے ایسا کچھ نہیں کیا تو فلیز مجھے فولو کریں کس کو کہہ رہے ہیں آپ کسی ایک ہی کو کہہ رہے ہیں میں آرڈینس کو کہہ رہے ہیں کبھا تینو حضرات سکتے ہیں ایک 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 چیز ہے بطلب میں کسی انڈیویجویل کو نہیں کہہ رہا لیکن ٹک ٹک پہ بہت سے لوگ اس طرح کہ بہت زیادہ ان کی فالوہنگ ہے جن کا ٹیلنٹ نہیں ہے ہی نہیں sorry to say you don't have to be sorry میں اگری کرتا ہوں لیکن it's so unfortunate کہ ان سے بہت زیادہ ٹیلنٹی لوگ ہیں جن کے شاید فالوہز نہیں ہیں تو ان کو وہ کام نہیں مل رہا یا ان کی ورسائی نہیں ہے یا ان کا لوگوں کو نہیں پادا چل رہا but i don't know کہ اس کا کیا ہو سکتا ہے بالکل یہ بڑی نیگٹیوٹی بلکل یہ بڑی نیگٹیوٹی بلکل بھی تو بات ہوتی ہے جی sir ایسا ہی ہے بلکل آپ سے ہی ہے اب خان صاحب آپ ہم دیکھتے ہیں آپ کو دیکھیں اتنے بڑے بڑے ایسے ادھکار ہیں ایک سٹرگل پروسس کے through اور پھر ایمپروف کیا یہ نہیں کہ آپ کا ایک گانا ہٹ ہو گیا تو پھر آپ اسی انداز سے اس کو پیش کرتے ہیں پورے کرے میں ایمپرووائز کرتے ہیں میں یہاں پہ ماروخ دیکھتی ہوں بڑے بڑے ایسے بچے ہیں ینگسٹرز ہیں آپ ہٹ تو ہو جاتے ہیں آپ ایمپرووائز نہیں کر رہے ہیں آپ اسی انداز کو لے بڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے اگر اگر فلوک لگ گیا تککہ لگ گیا لکھ بھی ہے سارا کچھ ہے اس کو ایمپرووائز کریں اپنا آپ منوائیں کیا کاؤگیز بارے میں ٹک ٹک تو مجھے لگتا ہے ایک پلیٹ فارم ہی الگ ہے مطلب اگر میں از این ایکٹرس یا از این موڈل اگر میں اس کو دیکھوں تو میں اس کو کنٹیڈر ہی نہیں کرتا کیونکہ وہاں پر مطلب جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے از این ایکٹر وہ وہاں سے آپ کو نہیں مل سکتا اور انہوں نے بات کی آپ پتہ نہیں مجھے کہنی چاہیے ہم وہ ٹک توکر جن کے فلویورز ہیں بہت زیادہ سیف پولوورز ہیں سیف پولوورز ہیں سیف پولوورز ہیں سیف پولوورز ہیں سیفی بہت اچھی بات کر رہی ہے ایسی ہی ہے لیکن دکھیں ہر کام میں میری اپنی ایک سوچ ہے بغیر نسیب کے نہیں ہوتی کچھ کئی فلکار بہت بہت اچھے وہ رہ جاتے ہیں یا تو ان کے اندر کوئی خرابی ہوتی ہے کوئی ایسی بری بات کسی کا دل دکھا دیتے ہیں جس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں یہ فضول بات ہے کہ اطلاع اچھا تھا لیکن وہ نہیں اس کی بات بری یہ جو اللہ کی کام ہے یہ تو اس کے ہاتھ میں دوسری بات یہ بھی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں جس طرح ہم ٹک ٹوک کی اگر بات کرتے ہیں اسی کو پوزیٹیف طریقے سے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے بلکل ایسا ہی ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ چھلانگیں مار کے یا آپ نے کچھ ریکارڈ کرنا ہے تو اس کی ویونگ ہوگی اس میں اچھی چیز کو بھی لائے جا سکتا ہے اچھا میسیج بھی دیا جا سکتا ہے اچھی باتیں بھی بتائی جا سکتی ہیں تو اس کو اس طرح یوز کیا جائے تو بہت اچھا کسی باتیں بھی بادتا ہے تو میاری کام ہے وہ بولتا ہے نظر آتا ہے لونگ لاشتنگ بہت مشکل ہوتی تھی کئی لوگ کافی کافی دیر باہر کھڑے رہے تھے کافی فنکار ہیں جن کے نام بھی رہنا چاہتا وہ پاس ہی نہیں تھے ریڈیو کی لیکن وہ مشہور تھے اترا سک تھا ریڈیو ہم نے جو مینے اور اسد نے سب سے پہلے ہم نے ریڈیو سے شروع کیا اور بغیر اوڈیشن بھی نہیں ہماری وہ جو کنٹرولر سے کہ آپ کی کوئی ضرورت ہے آپ بچ شروع کریں پر ہوگا اللہ کی بھربانی سے کون کو پتا ہے یہ سیکھا ہوا ہے تو دیکھیں کوئی بھی ایکٹنگ ہو گانا ہو اس میں چینک کے بغیر وہ کام میں مضبوطی اور دیر پا جو وہ نہیں ہو سکتا خان صاحب اب آپ نے ریڈیو پاکستان کا ذکر کیا تو پہلی جو پرفارمنس تھی اسک بھائی کے ساتھ تھی وہ بتائیے گا مایک لگے ہوئے تھے اس روم کا اس کمرے کا کیا محول تھا ہم نے کلاسیکل سے شروع کیا تھا وہ جب لائٹ جلتی تھی لال والی لائٹ بس وہ جان نکال دیتے کیمہ سے یہ تو لائف ہو گیا اور وہ بڑی والی لائٹ بلکل سے اور شیشے کے اس پر سارے پروڈیویسر بیٹے ہوئے خان صاحب پہلے یاد ہے آپ کو پہلا کونسا گیت یا غزل پیش کی تھی اور کیا ہوا ہم نے پہلے کلاسیکل گیا تھا لیکن پہلے غزل جو میں آپ کو بتا دوں پی ٹی وی سے میں نے امجد صاحب کی جو غزل تھی امجد اسلام حجم صاحب کی خواجہ درجون حسن صاحب کا پروگرم تھا میری پسند میری پسند اسد اور میں مجھے وہ غزل نگانے دے رہے تو مجھے کہہ رہے ہیں حامد یار تم کلاسیکل گاور یا ٹھو بھی تک گا لو ٹھیک ہے میں جب اسد کے ساتھ میں لائٹ کی طرف زیادہ رجحان نہیں تھا لیکن یہ کمپوز میں بچ میں سے کرتا تھا تو یہ غزل میں نے کمپوز کی تھی تو میں نے خواجہ صاحب سے کہا کہ خواجہ صاحب میں ایک غزل گانا چاہتا ہوں اب وہ ڈر ہیں کہ پتہ نہیں خراب نہ یہ کلاسیکل گانے والا ہے تو جب میں نے گائی تو لوگوں نے اتنی پسند کی کہتے ہیں یار میں نے غلطی کی بہت یادہ گوہ تھا تو سب سے پہلے پہنے گئے اور میری پسند تو پاکستان ٹیلیویجن نیٹورک کا ایک ایسا شکر آج بھی پرائیوٹ چینلز بے شمار لیکن میوزک کے پروگرامنگ کی بچوں کے پروگرامنگ کی اتنی کمی ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی پروگرام اس حوالے سے مارو آپ کی ہم بات کرتے ہیں پی ٹی وی کیلئی جو آپ نے پروجیک کیا تھا لاہور سنٹر سے وہ بتاو جو پلے آپ نے کیا وی بے جو پی ٹی وی کی طرف سے نہیں تھا می ہی پی ٹی وی نہیں وہ پی ٹی وی کیا آن اے手 آرہے پری آہا فالہ اللہ عدا اللہ عدا لیکن قلقہELI آپ کی شulapping vp کٹی وی کے ساتھ کام کریں آپ کو پتا ہے جب آپ expeerience لوگوں کے ساتھ کام کرے پتا چل رہا ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں ایک یہ سائیڈ ہے اور ایک یہ سائیڈ ہے اور اس میں بہت ڈیفرنس ہے ہے نا پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ہے اور یہ پروفیشنل ویڈ کرنے کا اور یہ وہ وہ کہتے ہیں کہ جنریشن ٹو جنریشن آیا ہے کام ان کے اندر جیسے سر ہے نا اب ان کا جنریشن ٹو جنریشن ہے جب ہم ان کو سنتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے وہ ہمارا سننا ان کی سنگیں کو سننا لائی پتہ چلتا ہے بلکل صحیح بلکل صحیح سامیہ آپ نے بھی پی ٹی وی کے لیے بہت کام کیا ہے بہت اچھے لوگ ہیں ڈیریکٹرز ہیں جیسے محسن جافر صاحب سب سے پہلے مطلوب صاحب ہیں سرجاد بخاری صاحب ہیں میں نے ان کے ساتھ پروجیکٹ کی ہیں میں دراماز کی میں اور میرے اونر بھی جا چکے ہیں ابھی دو پروجیکٹ ہیں میرے جو on shoot ہیں جن میں ایک رنگ محل ہے جس کے پرڈیوسر ہیں رانا صاحب رانانور صاحب ہیں اور ڈریکٹر اسے ڈریکٹر کر رہے ہیں کیا نام ہے sorry sir میں مول گئی مول گئی تو بہت اچھا پروجیکٹ ہے وہ بھی پروجیکٹ ہے ہمارا اور سیکند ڈیک رانی ہے وہ بھی انشاءاللہ جلد آر رہے ہیں جو لرنگ پروسس ہے اور انزیب سب جی سب آپ کچھ کیا جوا چاہتا ہے میں بھی یہ بات کروں گا کہ اپنے آپ کو پی ٹی وی کا فلکار سمجھتا ہوں کیونکہ میری شورت ہوئی پی ٹی وی نہ میری فلم سے ہوئی ہے نہ میری دوسری چینلل سے ہوئی ہے کیونکہ میری یہاں سے چلی دل کی بستی عجیب بستی ہے میں نے تیری جو سونا ہیٹو ہوا دل کی بستی علامہ عبال صاحب کی غزل وہ سپر ہیٹو ہی مری پی ٹی وی سے گزر گیا جو زمانوں سے بلائی اور میری کافی ایٹو میری یہاں سے ہی اس لیے میں اپنا اس کو گھر سا بھیجتا ہوں ایسا ہی ہے اور سب کا گھر بھی ہے اور ایک جذباتی وابستگی بھی اور انزیر صاحب زیادہ تر کام اب کراچی میں بھی ہو رہا ہے اسلامباد میں بھی اب مجھے سننے میں جو آیا ہے کہ کچھ حد تک اب بہتری آئی ہے لیکن آپ کی ٹرابلنگ بیک ان فورس رہتی ہے جی بالکل ٹرابل کام کے لیے کرتا ہوں لیکن میں کی کوشش ہوتی ہے کہ واپس لاہور ہی آؤں کیونکہ لاہور ہے اور آپ کے بچے بھی اب اس سٹیج میں ہیں بڑے ہیں ماشاءاللہ بڑے ہیں تو مسئلہ ایمپورٹنٹ ہوتا ہے کہ میں واپس فیملی کے پاس آجا ہوں تو اس لیے کوشش ہی ہوتی ہے کہ بس کام کیا اور واپس مجھے یہ پتا ہے کہ آپ کی بیٹی بیٹی کا میں دوست زیادہ ہے جی بالکل گھنڈا ہے وہ بھی بہت بڑا مری گوڈ وہ مجھے وہ اتنا وہ کرتی ہے حراس کرتی ہے وہ مجھے پراپر اور وہ مطلب ذرا سی ابھی جساں رات کو میں نے میری بہن آئی ہوں تھی فیصلہ بات سے تو میں نے کہا چلو نیسو وہ کھاتے ہیں پیتے ہیں کول کافی بابا you're not getting it آپ نے بہت میٹھا کہا لیا آج کلی بس اچھا ریلی نہیں اس نے مجھے دیا یہ دیکھیں باب بیٹی کا بڑا پیارا رشتہ ہوتا ہے الحمدللہ یہ بہت پیارا رشتہ ہے اللہ سب پیرنس کو بچوں کے ساتھ یہی ریلیشنشپ دے کہ وہ دوست ہو آپ کے ایسا دوست ہونا بہت ضروری ہے کہ دوستوں کی تلاش گھر سے باہر جا کے نہ کرنی پڑے ماباپ میں ہی آپ کو اپنے دوست نظر ہے یہی خوبصورتی ہے اور اسی طرح بچے کی شخصیت میں پوزیٹیوٹی اور نکھار آ سکتا ہے خفاتین کا باتا لیکن کی بچے پڑے دیتا ہے نہیں، میں ہمopl depri کیا بعد بہت بہت اچھا بہت 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 اچھا بہت اچھا bہتت عشر جی ت Havenحط بکت اچھا و عبی became چوکpop آپ کے پاس اچھا اس کی مشابہ گا کر سے بہت نمائیں بس معاخلیami میرے لئے تو یہاں پہ دوبارہ آنا بھی اگلی دفعہ میں آتی جاؤں گی وہ میرے لئے اگلی دفعہ میں آتی جاؤں گی وہ میرے لئے اگلی دفعہ میں آنر کی بات ہوگی اور یقین کریں سر کو لائف سننا آپ کے شو میں آج کا دن میرا سپیشل ہو گیا تینکیو سو مچ ماجبین تینکیو سو مچ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ایک اور سیگمنٹ بھی تھا وقت نہیں تھا اس کو بھی انٹروڈیوز کرانا تھا لیکن انشاءاللہ آگے کے لئے رکھتے ہیں عواتین عزت آپ کا بہت بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی کا کروڑوں بار ہر نعمت ہر خوشی کے لئے ہر وقت شکر ادا کرتے ہوئے کیونکہ میرے رب کو شکر گزاری پسند ہے زندگی رہی تو انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات رہے گی ہماری طرف سے خدا حافظ لیکن خواست آپ آپ ہیں آڈینس ہے اور جو فرمائش ہوئی میں نے تیرے جیس ہونا ہماری طرف سے خدا حافظ سو سو ماری چڑھی کو چھے تے تے میں اتری سو سو ماری آجا سجڑا نا جاؤ رسکے توجھ تیمیں ہاتھ مینو تیرے جیرے سوڑا ہور لب دانا مینو تیرے جیرے سوڑا ہور لب دانا مینو تیرے جیرے سوڑا ہور لب دانا موسیقی 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 جا مان سوڑے آندھے بھوووے پامی سٹھے بھی چھوڑے جا مان سوڑے آندھے بھوووے پامی سٹھے بھی چھوڑے سوڑنے دی کوئی چھوڑا میں زیوہ کوئی چھوڑا میں زیوہ کوئی چھوڑا میں زیوہ دنیا تے توں جیل بھی تیری آس تے میں جیل بھاں تیری آس تے میں جیل بھاں جا مان سوڑے آندھے بھووے پامی سٹھے بھی چھوڑے تین نو میل نزرور دل ٹل دا مینٹو تیری جیل سوڑا ہو لبلبلaters مینٹو تیری جیل آس توں جیل بھووو detective مینٹو تیری جیل بھوووو جن لبل municipalities مرشد دانسو پو جاوے بلا خیر داوے مرشد دانسو پو جاوے بلا خیر دانسو پو جاوے بلا خیر داوے مرشد دانسو پو جاوے بلا خیر 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 دانسو پو جاو موسیقا موسیقا موسیقا